مفتی رفی عثمانی صاحب کی وفات کی تضییت کرنے کے لیے کون کون سے دیبند علماء مفتی تکی عثمانی صاحب کے پاس ہے تو آج ہم آپ لوگوں کو وہی دکھائیں گے جب مفتی رفی عثمانی صاحب کی موت ہوئی تو موت کے چار گھنٹے کے بعد حضرت علامہ مولانا فضل رحمان صاحب اپنے پرائیویٹ جہاز پر ڈرسمائل خان سے کراچی پہنچا ہے اور حضرت علامہ مولانا فضل رحمان صاحب نے مفتی رفی عثمانی صاحب کے جنازے میں بھی شرکت کی اور دو دن کے بعد مولانا تارک جمیل صاحب مفتی رفی عثمانی صاحب کی وفات کی تضییت کرنے کے لیے مفتی تکی عثمانی صاحب کے پاس پہنچے اور ان سے ملاقات کی اور جماعت اسلامی پاکستان کے سربراہ حضرت مولانا علامہ سراج الحق صاحب بھی مفتی رفی عثمانی صاحب کی وفات کی تضییت کرنے کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس پہنچے اور ان سے ملاقات کی اور اس کے بعد حضرت مولانا علامہ محمد ویس نورانی صاحب مفتی رفی عثمانی صاحب کی وفات کی تضییت کرنے کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس پہنچے اور اس کے بعد شہین جمعیت حافظ محمد حمید اللہ صاحب مفتی رفی عثمانی صاحب کی وفات کی تضییت کے لیے مفتی تکی عثمانی صاحب کے پاس پہنچیں اور اس کے بعد علامہ حضرت مولانا غفور حیدر صاحب بھی مفتی رفی عثمانی صاحب کی وفات کی تضییت کرنے کے لیے مفتی تکی عثمانی صاحب کے پاس پہنچیں اور دعا بھی کروائیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مفتی رفی عثمانی صاحب کو جنات الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر و جمیل اتا فرمائے آمین سمہ آمین یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو مجھے چاہیے اجازت اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا